اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل پوزیٹیف پاپ آج میں ایک ٹوپک لے کر رہی ہوں جس میں میں آپ کو شیئر کروں گی کہ آپ کو آپ کا ڈی ایم جو ہے وہ کیوں سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتا ہے یا آپ کوئی میسج کر رہے ہیں تو سننے میں آتا ہے فیمینائنز بتاتی ہیں کہ ڈی ایم کو میسجز کر رہے ہیں وہ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں یا بہت کم جواب دے رہے ہیں خاموش ہو گائے ہیں کچھ ٹائم انہوں نے بہت اچھے سے بات کری بہت اچھا ہم ہمارا ہم ہارمنی میں رہے بہت اچھا سا ٹائم گزرا کوئی ایسی ہم نے غلطی بھی نہیں کری بات بھی ساری مان رہے ہیں بھی ہمارا ڈی ایم جو ہے وہ سائلنٹ موٹ پر ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں بتاتا رہتا ہے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اپنا جو ہے وہ شیڈو سائٹ دیکھنے میں کہ چلو اس بات پر غصہ ہوا ہے تو شاید یہ ہمارے اندر غل ہے ہم ٹھیک کر لیں گے یا کچھ ٹرگر کرتا ہے تو اس کو بیٹر کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک چانس مل جاتا ہے کہ اس کے تروں اب وہ بالکل سائلنٹ ہو گیا ہے تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اور اب ہم کیا کریں اور اس کی جو ہے نا اس طرح کے بیہیوئر سے اور کیوں وہ بھاگتا ہے کیوں وہ جواب نہیں دیتا ہے کیوں وہ چپ ہو جاتا ہے تو سب سے پہل تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ کا ڈی ایم جو ہے نا پیار آپ سے بہت کرتا ہے ابھی بھی یہ کرنٹ سیچویشن بھی کچھ فیمنین اس کی چل سکتی ہے اس طرح کی ہوسکتی ہے ایسا چیزیں وہ فیس کر سکتی ہیں ایسی سیچوشن چلے بھی رہی ہے تو آپ کا پرسن آپ سے پیار بھریں بہت کرتا ہے اس کی جو فیلنگز آپ کے لیے ہوتی ہیں اور جو اس کی جو آپ کے لیے جو اس کی محبت ہے printers کیسی کے لیے بھی فیل ہی نہیں ہوسکتی کیونکہ twin flame جو ہیں وہ ایک دوسرے کی میرر سول ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کو میرر بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے پیار بھی بہتہ شعہ کرتی ہیں اگر آپ اس کو اتنا زیادہ لف کرتی ہیں تو وہ آپ کی میرر سولے وہ بھی آپ کو لف ہی دے گی اس کے بدلے میں پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کچھ ریزنز ہیں میں پوائنٹ سے آپ کو بتاؤں گی کچھ کہ وہ کیوں ایسے کرتے ہیں اور فرس پوائنٹ تو دیکھیں یہ ہے کہ وہ کمیٹمنٹ دینے سے نا ڈرتے ہیں اب دیکھیں آپ لوگ کا ریلیشن کتنا زیادہ آپ نے فیل کیا ہے کہ وہ کتنا زیادہ آپ لوگ کتنا ڈیپ ان سے کنیکٹ رہتے ہیں اپنی سیکشول ڈیزائر بھی کافی زیادہ شیئر کرتے ہیں یہاں پر ان کے چھپ رہنے کے دو وجہات ہوتی ہیں ایک تو دیکھیں ان کا نا ڈیوائن کی طرف سے جو ہے نا تھوڑ چکرہ جو ہے وہ بلوکڈ ہوتا ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا تو وہ ایکسپریسیس نہیں ہوں گے ان کو مطبکہ ڈیوائن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ مطبکہ اس جرنی میں آتے ہیں جو آپ کا ڈی ایم سائلن ٹریٹپنٹ دیتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ ان کو ایکسپریسیس نہیں بنایا جاتا مطبکہ وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کریں گے آپ سے جب تک کہ آپ جو ہے اپنا اپنا جو ہے مطبکہ اپنے جو بھی آپ کو ایشیوز ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں جب تک وہ نہیں بولیں گے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنے ایشیوز آپ خود سالف کریں جب تک انہوں نے آپ کو بتایا تو انہوں نے آپ کو مطبکہ ان کے ثرو آپ نے لرنڈ کیا اب وہ اگر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں تو اب آپ نے خود دیکھنا ہے کونس ایسی ایشیوز ہیں جو ان سے ہی ریلیٹڈ ہوں شاید آپ کے اندر ٹھیک ہے نا تو اب دیکھیں پہلے تو پرسنان آپ کا ایک کمیٹمنٹ دینے کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ میں جو ہوں اتنا زیادہ اس کو آگے اپنے ساتھ لے جاؤں اور میں تو مطبع آٹ آف کنٹرول ہی ہو رہا ہوں اور مجھ سے تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے آپ کی جو ہے ان کو ایک آپ کی جو مطبع آپ کا ہونا ان کے لیے نا بس بہت زیادہ مشکل سے وہ اپنے آپ کو برداشت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے ایک ان کو سیکشولی اٹریکشن جو ہے نا وہ رہتی ہے ان کا سیکرل چکرہ جو ہے نا وہ آپ کے آنے سے بسیکلی ٹوین فلیم جب ایک دوسری کی لیف میں آتے ہیں نا تو ان کے سارے چکراز جو ہے نا وہ ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے چکراز جو ہے نا آپ کے روٹیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی جو ہے اوور ایکٹیو ہوا ہے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے کوئی جو ہے وہ مووی نہیں ہو رہا ہے سلو سلو چل رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ بلکل ورک ہی نہیں کر رہا ہے تو آپ کا پرسن جب آپ کی لائف میں آتا ہے نا تو وہ پھر ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سارے چکراز پر نا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ فائننشلی گروت بھی کر رہے ہیں آپ جو ہے ہر طرح سے آپ کی لائف میں جو ہے گروت ہو رہی ہے آپ کے پرسن کے رہنے سے ہی لیکن کچھ اشیوز جو ہوتے ہیں جس کی ویسے دوبارہ بار بار آپ کا چکراز جو ہے وہ بلک ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا پرسن کے تھو آپ کو میرر کر آ کر ان چکراز پر ورک کر آ جاتا ہے جو بھی پینس جو بھی ٹرگر آپ کے پرسن کی طرح سے ملتے ہیں تو وہ آپ کے چکراز کے اوپر اچھا امپیکٹ آتا ہے ان کا اور وہ جو ہے اس سے مطلب ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساری بلکجز جو ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہے وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کا پرسن جو ہے نا دیکھیں کمیٹمنٹ دینے سے ڈرتا ہے وہ ڈرتا ہے میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا کہ وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ میں اتنا زیادہ مطلب اس سے جو ہوں وہ ہو رہا ہوں مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہیں میں اس کو کوئی کمیٹمنٹ نہ دے سکوں اور اس کا میری طرف سے دل ٹوٹ جائے اور پتہ نہیں آگے کیا ہو کیونکہ وہ بلیف کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی سے تو سب کچھ ہوگا لیکن وہ ڈرتا ہے کہ فیمنائن جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے وہ اس ریالیٹی کو نہیں سہ پائے گی تو میں اس کو اتنا آگے لے جاؤں اور پھر میں کچھ نہ کر پاؤں تو پھر کیا ہوگا نا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کمیٹمنٹ دینے کی وجہ سے آپ کو نہ دینے کی وجہ سے دور بھاگنا شروع جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا اس پیس کریئٹ کر لوں تو جو ہے اس سے جو ہے میری فیمنائن کو میری طرف سے تو کہ تکلیف نہیں ہوگی وہ بھی نارمل رہ سکے گی اور میں بھی مطلب کہ اتنا زیادہ جو اس میں انوالو ہو رہا ہوں تو میں بھی تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں گا تو اس وجہ سے وہ آپ سے ڈڑتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا اوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کی نظر میں انہوں نے ایک اپنی بہت مشکل سے ایک اچھی سی ایمیج بنائی بھی ہوتی ہے اب آپ جو ہے ان کی بہت اوبیڈینٹ بھی ہوتی ہیں آپ ان سے اتنا پیار کرتی ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو ایمیج ہے نا وہ گر جائے آپ کی نظر میں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں جس ایمیج میں اپنی فیمنائن کو اتنا زیادہ پسند آ رہا ہوں وہ مسے اتنا پیار کر رہی ہے تو ایسا نہ ہوں کہ میں اس کو کوئی کمیٹمنٹ نہ دے سکوں اور یہ ساری ایمیج میری گر جائے اور میں جو ہوں بلکل اپنی فیمنائن کی نظر میں گر جاؤں وہ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو آپ کے جیسا محبت اور سکون کہیں سے ملا بھی نہیں ہوتا ہے ان کی لائف میں تو اس لئے جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے اور اس لئے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اینڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو اس کا سلیوشن اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کارمک کی وجہ سے ان کو کوئی کارمک جو ان کو سکون نہیں دیتا دیکھیں جیسی آپ ان کی لائف میں آتی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا چکراز جو ہیں وہ ایکٹیو ہونے شروع ہو جاتے ہیں سارے ورک کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو بھی آپ کے کرموں کی وجہ سے آپ کے چکراز میں بلوکی جزائن تھی تو وہ جو ہیں جب ایکٹیو ہونے شروع ہوتے ہیں تو ان کو تو کارمک اٹیک بہت ہونا شروع ہو جاتے ہیں کارمک جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ فیمنان کو دیکھیں اس کو پہلے اویکن کر دیا جاتا ہے اس کو بتا دی جاتا ہے کہ یہ ہی تمہارا پرسن ہے اور تم نے اس کے ساتھ ہی انکنڈیشنل لف کرنا ہے اور اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے اور اس کی ہر باتوں کو پرداش کرنا ہے لیکن اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے تم دونے ایک دوسرے کے لئے ہو اس کو بہت کارمک کھینچیں گے گھیریں گے اور اس کے مائنڈ میں فوگ نوٹس اور بہت زیادہ اس کو الیوزن میں ڈالیں گے لیکن آپ نے اس کو ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ہے اس کو احساس دلانا ہے آپ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کارمک جو ہیں اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے گھیریں گے اسی لئے پہلے فیمنین کو اویکن کر دیا جاتا ہے تو اس کے کارمک ساکے اس کو جو ہیں جا کر پر سارے ان کو گھیڑتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں اس کو جو ہے روکنا چاہتے ہیں آپ کی طرف سے اور اس کو اتنا پھسا کر رکھتے ہیں اتنی علجنوں میں اتنی پریشانیوں میں وہ پھس جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک کارمک اور اس کے پرابلم اس سے ریلیٹڈ آنا شروع جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس کی دماغ میں نوٹس اور فوک ڈالتے ہیں کہ مطب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جن لوگوں سے ملے گا کارمک ہوں گے ان کے بلوکیجز ہیں اگر تو ان کے بھی اس کو بھی ان کا امپیکٹ آ جاتا ہے اور اگر وہ کسی لو وائبریشن کے ہیں تو آپ کا پرسن لو وائبریشن میں چلے جاتا ہے تو وہ اس ٹرو لف کو اس ریلیشن کو اس چیزوں کو بلیو نہیں کرتا اور وہ بولتا ہے کہ بس ٹھیک ہے رہنے دو جیسے چل رہا ہے چلنے دو بس مطبکہ جب ٹائم ہوگا تو میں دیکھتا ہوں بات کر لوں گا اور بس ٹھیک ہے ابھی میں بھی خود بھی ایشیوز میں پھسا ہوا ہوں اور ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو اس کا ایک پوزیٹیو بھی بتاؤں گی آپ کے پرسن کے دماغ میں ایک پوزیٹیو ویڈیو بھی چل رہی ہوتی ان سب چیزوں کے پیچھے تو یہ ایک الگ ٹاپک میں اس پر الگ ایک ویڈیو بناوں گی اصل میں پرسن آپ کا خود بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ کیوں آپ سے غصہ ہو جاتا ہے اور کیوں آپ سے جو ہے وہ مطبکہ ڈیمانڈنگ بن جاتا ہے اور ڈومینیٹنگ ریلیکس ہو کے آرام سے اپنا مطبکہ اچھے موڈ میں اس کو سمجھتے ہوئے میں بات کروں گا لیکن کیونکہ دیکھیں یہ جرنی جو ہے وہ ڈیوائنلی گاڈڈڈ جرنی ہے اور اس کو جو ہے آپ ٹرگر دینے کے لیے بنایا ہے آپ اس کو ٹرگر کرتی ہیں جیسی بھلے آپ ساتھ رہ رہی ہیں پیار دے رہی ہیں نارمال لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کا اس کو ٹرگر ہو رہا ہوتا ہے آپ کی چیزوں سے اور یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹرگ بتا دیا کہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے آپ کا ساتھ رہنے سے اس کی بہت سے مطبکہ پرابلمز بھی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کو ٹرگر بھی کہیں نہ کہیں مل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو کلیئر کرتا ہوا گروت بھی کر رہا ہوتا ہے اچھا ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے تھوڑا جو ہے جو بھی ایشوز اس کے کرام اور اس کی جو ہے مطبک اس کو پتا نہیں ہوتا جو انجانے میں اس نے جو چیزیں ایسی کر دی ہوتی ہیں تو وہ اس کے سامنے آگے آنا آنا شروع ہو جاتی ہیں مطبک کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے بیماریاں اس کو کھیڑ لیتی ہیں وہ چیزیں اس کی سرفیس پہ آیتی ہیں جو اس کے انر جو ہیں وہ ڈیپ کہیں وونٹز ہوتے ہیں جو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو اندر رہتی ہیں تو وہ چیزیں بھی سرفیس پہ آنے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بیمار اور کمزور فیل کرنے لگتا ہے اور جو ہے یا تو اس کو ایسا پسا دیا جاتا ہے کہ اس کو کہ وہ ان چیزوں میں ہی پسا رہا ہے اپنی بیماریاں اپنی ٹینکشنوں میں ہی پسا رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اس کی سرفیس پہ آنے لگتی ہیں لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ سرفیس پہ آئے گا اور ریلیز ہو جائے گا یہ ٹوین فلیم جرنی میں آنے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو آپ کے پرسن کے ساتھ رہنے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیپ رہتی ہیں تو ہیں لیکن اپیئر نہیں ہوتی لیکن اپیئر ہو ہو کے اب وہ ریلیز ہونے کا ٹائم ہے کیونکہ وہ اپنی فیمینین کو نہ پریشان کرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ سی وہ جو ہے بناکوٹا جیسے اس کا تھوٹ چکرہ بھی بلوک ہوتا ہے تو وہ ایکسپریسیو نہیں ہوتا اپنی پریشانی وہ خود ہی جھیل رہا ہوتا ہے تو پوائنٹ ہے کہ اس کو فائننشلی تھوڑی سٹرگل زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے فائننشلی اس کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے اور چاہے وہ ورک پلیس ہو چاہے وہ بزنس مین ہو تو کہیں نہ کہیں اس کو کچھ ایشیوز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے فائننشل تھوڑے بہت لوسز اس کے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے ورک پلیس پہ زیادہ ٹائم دیتا ہے اور اپنا باتہ وہ پوری محنت کرتا ہے اس کا جو ہے سارا مسا منجھ لیں کہ اس کا وقت اپنی انرجی جو ہے ورک پلیس پہ اور اپنی فائننس کو اچھا بنانے میں لگا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہوں اپنا یہ سب چیزیں یہاں سے بیٹر کروں تو ہر چیز پھر میری لائف میں بیٹر ہو جائے گی میں نے آپ پتایا ہے وہ تھوڑا مٹیریل اسٹک ہوتا ہے آناوی کنت ہوتا ہے اور مٹیریل اسٹک ہوتا ہے ان چیزوں پہ اس کا زیادہ فوکس رہتا ہے تو پھر وہ ہیلتھ ایشوز بھی اس کو جو ہیں جب رہتے ہیں تو پھر وہ ان کو بھی بہت زیادہ سیریس لیتا ہے اور ان کے چکروں میں اور اس میں بھی بہت زیادہ اپنا مدب رہتا ہے وہ نہیں چاہتا آپ کو پریشان کرنا یا آپ کو تکلیف دینا نہ بتانا تو نہ اپنا فائننس ڈسکس کبھی وہ کرتا ہے نہ کبھی ہیلتھ کا ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کرتا ہے تو یہ کچھ ایسی پوائنٹس ہے جس کی وجہ سے آپ کا پرسن کبھی کبھی آپ سے سائلنٹ اور مدب نو کانٹیک والی سیچویشن چلی جاتی ہے اور وہ آپ تو بات کر رہی ہیں لیکن وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے تو دیکھیں آپ کو تو دیکھیں سب کچھ پتا چل گیا ان ویڈیوز کے درو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ سب کچھ انرجیز کے گیم ہیں اور آپ کا پرسن جو ہے اس کی انرجیز بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہ کے ہائی ہو رہی ہوتی ہے تو لوور انرجیز والی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں اور جو اس نے لوور انرجیز میں رہ کر کم آئی ہوتی وہ چیزیں سب جا رہی ہوتی ہیں تو ایک ڈس بیلنس تو لائف میں آ جاتا ہے تو اس کو وہ بھی سیٹل کر کے چلنا پڑتا ہے اور اگر دیکھیں آپ جو ہے اگر جیسے میں نے پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈڑتا ہے کہ میں اس کو اگر کمیٹمنٹ نہیں دے پایا تو فیمنان کیونکہ اویکن ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا بہت ان چیزوں کے وجہ سے ویڈیوز کے نالجج مل جاتی ہے ان کو چاہیے اپنے پرسن کو بلکل کمفرٹ لیویل دیں کمفرٹ لیویل دیں دیکھیں یہ رشتہ ہمارا اس کو تھوڑا بہت بتائیں کہ یہ رشتہ ہمارا مطلب سول لیویل کا کنیکشن ہے اتنا زیادہ ڈیپ جو ہے اس میں مجھے آپ کے لیے فیل ہوتا ہے تو بیٹیل آپ بلکل نہ بتائیں کیونکہ وہ بھروسہ نہیں کرے گا لیکن تھوڑا بہت کبھی کبھی جیسے یہ بتائیں کہ سول لیویل نہیں رکھتی تو آپ نے اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہے جیسے بھی ہے وہ اس کو پیار کرے گی چاہے وہ اس کو اپنا رہا ہے چاہے نہیں اپنا رہا ہے تو وہ اس سے پیار کرے گی دیکھیں آپ کو پتا ہے یہ جرنی جو ہے وہ مطلب کہ دیوان لی گارڈی جرنی ہے اور یہ جرنی جو ہے وہ ٹوین فریم جرنی ہے اور اس میں جو ہے آپ کا یونین بھی ہونا ہے تو آپ نے بس اس بات پر اور پوزیٹیف سوچتے ہوئے اس چیز کو اپنے دماغ میں لے کے چلنا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا ابھی میرا پرسان آنا ویکن ہے اور یہ ابھی اس کمیٹمنٹ دینے سے ڈر رہا ہے تو میں اس کو بلکل کمفرٹ دیویل دیں دوں کہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے اور جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا اور اپنے پوزیٹیف رہتے ہوئے پریزنٹ مومنٹ میں پریزنٹ کو انجوائے کرنا ہے نہ کہ فیوچر کی سوچ سوچ کے آپ کو اس سے لڑنا ہے یا اس سے کمیٹمنٹ مانگنی ہے یا اس سے ڈرنا ہے کہ کمیٹمنٹ نہیں دے رہا تو میں جو ہوں محبت ہی نہیں کروں گی اس کو تھوڑا سا کہیں گے کہ اپنے اس سے ڈومینیٹ کرنا ہے آپ اس کو ایزی رہنے دیں تو اس سے بھی وہ کھل کے آپ سے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر پائے گا اپنی فیلنگز کو بتا پائے گا وہ ایک کمفرٹ لیول میں رہے گا کہ یہ مجھ سے ہر حال میں چاہتی ہے چاہے میں کچھ بھی ہو جائے کسمت میں ہمارے جو بھی لکھا ہو اور وہ تو آپ کو چاہتا ہی ہے لیکن وہ جب آپ سے کمیٹ بند اور اس طرح کی بات سن لیتا ہے تو بلکل ایزی اور ریلیکس ہو جاتا ہے کہ آپ بھی اس سے بہت بیت پناہ پیار کرتی ہیں اور آپ نے بھی سب کچھ اللہ تعالی کی رضا کے لیے راضی رہیں گی اور جو ہوگا وہ ہم دونوں میں میری لیے بہتر چھپا ہے جو آگے آنے دونوں میں ریویل ہو جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی ہر تکلیف ہر پریشانی کو سمجھ کریں اور دیکھیں یہ جب آپ مانتے کہ جرنی دیوائنلی گائرڈ ہے اور سب کچھ دیوائن کی مرضی سے اس جو ساتھ رہ کر ہی لوں گے تو اس چیزوں کو سمجھ کریں اور ہر حال لکھ میں پوزیٹیف سوچا کریں بیلنس رہنے کی کوشش کیا کریں ڈیس بیلنس نہیں ہو جائے کریں نیگیٹیف سوچا کریں کہ وہ کسی اور پارٹی میں چلا گیا یا مجھے بھول گیا یا ملے گی کیونکہ آپ سیم ہیں آپ سیم سول ہیں اور آپ جیسا کریں گی فیل آپ ڈریں گی تو وہ بھی ڈرے گا آپ کے پاس آنے سے کسی چیز ہو گا تو کوئی نہ کوئی فیر ستائے گا آپ کونفیڈنٹ اور بیلنس رہیں گی تو وہ بھی بیلنس رہے اور ہر چیز کو فیس کرے گا آپ کے پاس آئے گا اور ہر چیز کو مرضی کو سمجھ کیا کریں اگر اس کو دور کیا گیا ہے آپ کو پین دیا جا رہا رہا تو کچھ چیزیں میں رہ کر چیزیں آگے جا ریویل ہوں کچھ چیزیں نظر آئیں کچھ سمجھ چیز آگے جا آپ کو کچھ نیا پتہ چل مالا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس طرح سے کافی چیزوں کی نولیج ملتی سے ملتی چلی جائے گی اور یہ ہرگز اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ پرسن بھول گیا ہے آپ سے پیار نہیں کرتا پیار پیار کرتا جواب نہیں دیتا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے تو ایسی فیمین بھی اس ٹائم سے گزرتی ہیں کبھی کبھی وہ بھی فیئر میں آتی ہیں اور فیئر کو فیس کرتی ہیں تو آپ پیار چیزوں میں پریشانیوں میں گھرنے کی وجہ سے سا سائلنٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ اپنے پر ورک کریں تو سب کچھ بیٹر ہو جائے گا جو بھی چکراز اس کے اوہر ایکٹیو ہوتے ہیں یا انڈر ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ رہکے بیلنس تو ہوتے لیکن کبھی کبھی اس میں بلوک جب آنا شروع جاتی ہیں تو پھر وہ مطلب کہ ایکسپریسیو نہیں ہوتا اور اپنی فیلنس کو شیئر نہیں کرتا اور وہ اپنے روکنا شروع کر دیتا ہے تو جتنا فلیکسیبل جتنا کمفرٹ لیول دیں گی تو اتنا ایزی ہو کہ آپ کے ساتھ اپنی فیلنس کو شیئر کرے گا اور اس کو ڈر نہیں رہے کہ آپ اس سب آئیس سب آئیس سے کلیر ہو جائیں گی اور بس یہ آج میرا ویڈیو اپنوں کے لیے thank you so much guys for watching take care allah hafiz